عوض باللہ من شریعت وارل رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری وینرابل بیوئرز وی آر گوئنگ تو شیئر سوشل رولز اور رولز وی میک دیچائیل ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں سے ملتے وقت ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے جیسے ہم انہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ when you are to see others you are to greet them ان کو welcome کرنا ان کو ایسے الفاظ استعمال کرنا ان کو آنا چاہیے آپ کے آنے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور آپ کو دیکھنے سے I am really very pleased مجھے بڑا اچھا لگ رہے that you came اور ان کو goodbye کہنا ان کو greeting کرنا خوش آمدید کہنا یہ الفاظ باقاعدہ ہم ان کو سکھاتے ہیں you are welcome you are welcome you are very nice تو انگریزی اردو دونوں زبانوں کے اندر کچھ الفاظ ہم بچوں کو یہ ضرور سکھا دیں جب وہ اپنے friends کو family members کو جب وہ receive کریں تو وہ الفاظ ان کو کہیں جب ان کو رخصت کرنے لگیں تو وہ بھی اچھے الفاظ کے ساتھ goodbye الانے کے بان اور اس طرح کی چیزیں جانا وہ ان کو ضرور سکھا دینے چاہیے اور اس میں بچوں کو بتانا سکھانا خود کہنا role model ہو کے ان کے سامنے پیش ہونا language میں ان کو بڑا help کر رہا ہوتا that how we do present and how we do use that language جب ہم use کر رہے ہوں گے وہ الفاظ وہ انداز اختیار کر رہے ہوں گے تو بچے اس کو follow کر رہے ہوں گے اور اس میں how to take turn while talking about یعنی بات کرتے ہوئے ہم کس طرح سے بات کو کسی اور بات کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو ہم جوڑ سکتے ہیں تو یہ ایک listening of speaking skill ہے that we do listen ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس بات کو دوسری بات کے ساتھ جوڑیں اور اس سے ایک نئی بات نکلتی ہے یا پھر یہ ہے کہ اس بات کے لئے ہم یقصو ہو جائیں اور اسی طرح ہم یعنی attentive بھی رہیں ہم آنکھوں سے آنکھیں ملائے بھی رکھیں اور پھر ہم communicate کر رہے ہوں اسی طرح بات اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے جب بات کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے بات کرنے کے درمیان میں ہم interrupt نہیں کریں snub نہیں کریں ان کو break نہیں کریں بلکہ یہ ہے we listen what they are saying ان کی بات سننے کے بعد ان کو بتایا جائے یہ بھی ایک model ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے interrupt کرتے ہیں یا break کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بات کس طرح سے کرتے ہیں as we say وہ اسی طرح اس کو دیکھیں گے اسی طرح اس کو repeat کریں گے اور present کریں گے اس میں ان کے responses کو ضرور completely سننے کے attentively پھر کوئی interaction کرنا چاہیے ان کو بتا دینا چاہیے کہ listen please میری بات اور سے سن لو اس میں یہ بات آپ کی سہولت کے لیے اس طرح سے کی جا سکتی وغیرہ وغیرہ اور اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک بات کرنے کے لیے we to wait for the right time کون سا وقت ہے جس میں ہم اس کو یہ بتا رہے ہوں it's the right time to talk about یا ہم پھر خود دیکھ کر اس کو interrupt کر رہے ہوں تو وہ right time ہونا چاہیے یعنی وہ اپنی بات مکمل کر لے پھر ہم اس میں interrupt کر رہے ہوں so that is good that is very useful and other even kids are watching over actions اماری جو modeling ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور follow کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم ان سے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ they are to pay attention to others دوسرے لوگوں تک وہ اپنی توجہ مرکوز کریں اور پھر یہ ہے کہ ان کو ہم یعنی کہہ دیں کہ you listen you must listen اور وہ اگر اس طرح سے listening نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں تو ہم ان کو we draw their attention towards the things we are going to speak out اور اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ whatever they are doing we draw their attention towards کہ یہ ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے یا اگر ہم ان کو اس بہو بات کرنے سے روک ہونا چاہتے ہیں تو we must give them direction اور اس کو وہ right direction ضرور دینی چاہیے share کرنی چاہیے سکتے ہیں سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ think think about others before acting ان کو یہ کہیں کہ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچ لیں وہ الفاظ درحال ہیں اور پھر وہ الفاظ کہیں تاکہ آپ وہ الفاظ effectively کہہ سکتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لفظ اس طرح سے مشکل سے ادا ہوتے ہیں اس کو ایک دفعہ سے ادا کر جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کہنا آسان ہو جاتا ہے اور اسی طرح بچوں کو بھرحال بچے بات کر رہے ہیں تو ہم ان کو درمیان میں کر رہے ہیں نہیں پہلے میری بات سنو اور عام طور پر بچے ایک دوسری کو بھی کر رہے ہوتے ہیں بڑے اپنے چھوٹے بچوں سے بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کرنے سے they got interrupted they got discouraged and they forgot what they were saying اور اس میں یہ ہے کہ let them give them chance to speak out whatever they want to say they must have this opportunity to say اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ cooperate کرنا ہمیں سکھانا کہ کیسے اس کی بات کو سننا ہے اور کیسے اس بات کا جواب دینا ہے اور مضبط جواب کیسے دینا ہے اور اگر منفی جواب دینا ہے تو وہ کی سنداز سے دینا ہے کہ وہ بھی ایک direction کے طور پہ نہیں ایک cut line کے طور پہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس کو suggestion کے دینا دینا آپ دیکھیں آسانی آسانی سے ایکٹ کر سکیں گے جب ہم اس کو سہولت کی طرف بتا رہے ہوں گے کہ جو بیہیویر ہے یہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر بات ٹھیک نہیں ہوئی نہیں سمجھ آئی تو یا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ میں نہیں بات آپ کی سمجھ جاتا اس میں کہنے میں کیا حرج ہے پہتو کہتے ہیں کہ ہمیں بات تو سمجھ نہیں آتی لیکن ہم یہ لفظ کہنا اپنے لیے جرم سے کم نہیں سمجھتے ایسا نہیں ہے جمع یہ ہے کہ ہم غلط کو ایکسپٹ نہ کریں اور پھر یہ ہے کہ غلط یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں رانمائی حاصل کر لیں تو پوچھنے والے کے لیے رانمائی حاصل کرنے والے کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے غلط کو غلط سمجھتے ہوئے اس پر عمل جاری رکھنا وہ اس کو سمجھتے ہیں اسی طرح آپ بچوں کو فلیکسبل رکھیں اور ان کے آئیڈیاز شیئر کریں اور جب وہ آئیڈیاز شیئر کرنا چاہیں تو ہمیں مجھتے ہیں تو ہمیں مجھتے ہیں اس کے لیے ایڈیاز شیئر کرنا چاہتے ہیں شکریہ بہتا ہے شکریہ بہتا ہے